نمسکار میں ہوں پراجوال گوتم اور آپ دیکھ رہا ہماری خاص پیشکاش سون بھدر میں سیاسی سگرام سون بھدر نرسنگہار نے دیش کی سیاست میں دنوں بھوچال سلا دیا ہے شکروار سے دھرنے اوپر بیٹھی پرینکا گاندی نے پیڑت پریجنوں سے ملاقات کی اور اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے اس دوران پرینکا گاندی نے کہا کہ پرشاسن کے کلت روئیے کی وجہ سے مجھے اتنا پریشان ہونا پڑا مجھے پیڑتوں سے ملنے نہیں دیا گیا آج میری ملاقات ہو پائی ہے لیکن میں ان کے نیائے کے لیے لگاتار لڑتی رہوں گی آپ کا عطا دیں کہ سون بھدر نرسنگہار کے بعد شکروار کو پرینکا گاندی سون بھدر پیڑت پریجنوں سے ملنے جا رہی تھی جنہ پرشاسن نے مرزا پرو میں حراست میں لے لیا اور چنار گیسٹ ہاؤس شفٹ کر دیا پرشاسن کی حرکت سے ناراض پرینکا دھرنے پر بیٹھ گئی چوبیس گھنٹے سے زیادہ وقت بیٹھ جانے کے بعد پرشاسن کو بیک فٹ پر آنا پڑا پرینکا گاندی نے آج صبح صاف ہدایت دی تھی کہ میں پیڑت پریجنوں سے بنا ملے نہیں جانے والی جس کے بعد پرینکا کو دو پیڑتوں سے ملوائے گیا لیکن پندرہ لوگوں میں سے ماتر دو لوگوں سے ملاقات کرانے سے ناراض پرینکا گاندی پھر سے بھوک ہرطال پر بیٹھ گئی جس کے کچھ ہی تیر بات سبی پیڑتوں سے کانگریس مہا سچیف کی ملاقات کروائی گئی اور انہوں نے ملاقات کی بعد اپنا ہرطال کو ختم کر لیا اور یہ پانچ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جب پرینکا گاندی دھرنے پر بیٹھی تھی دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پیڑت پریجنوں سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد بھاوق بھی ہوئی پرینکا گاندی اور اس دوران جو پیڑت پریجن تھے جو ان کو دیکھ کر بلک پڑے کیا سکتے ہوئے تیسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دھرنہ ختم کیا چوتھی تصویر جب گلے ملی اور سمجھانے کا پریاس کیا اور پانچویں تصویر میں جو بلک رہے تھے پریجن ان کو پانی پلایا پرینکا گاندی جو حادثہ ہوا جس طرح سے ہتھیائیں کی گئی ہیں جس طرح سے گولی چلائی گئے ہیں پوری یوجنہ سے تین سو لوگ پہنچے ہوا ڈیر سو لوگ زمین پہ آ گئے زمین کو جوتنے کے لیے ٹریکٹر سے ڈیر سو لوگ ڈیر سو لوگ ڈیر سو لوگ ندی کے کنارے رکے ہوئے تھے چپے ہوئے تھے بندوق لے کے آئے ہیں انہوں نے روکنے کی کوشش کیا کی ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے ان کے پاس بندوقیں تھیں ایک دم ان کو مارنے لگے پہلے لاتھیاں ماری پھر بندوق سے مارا جو مرا نہیں گولی سے جو لیٹ گیا تھا اس کو گولی لگی اس کو بھی اس کے اوپر اس کے باوجود کی گولی لگی ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ مرے ہیں کی نہیں مرے ہیں ڈنڈے سے مارا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی لڑائی ہم لڑیں گے ان کی کچھ بانگے ہیں سب سے پہلے کہ 25 لاک کا انودان ملنا چاہیے ہر پریوار کو جس میں ہتیا ہوئی ہے یا کوئی گھائل ہے اس کو 25 لاک کا انودان ملنا چاہیے دوسری بات یہ کہ جو مالکانہ حق ہے جو پشتوں سے اپنی زمین جوت رہی ہے اس پر مالکانہ حق ان کو ملنا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ فاسٹ ٹریک پہ ان کا مقدمہ چلنا چاہیے تاکہ یہ جو معاملے ہیں یہ سلج جائیں چوتھی بات کہ جس طرح سے انہوں نے مقدمے زاری کیے ہیں نردوش گاؤں والوں پر جس طرح سے ان کا ویوہر رہا ہے اس کو بدلیں یہ مقدمے یہ جو کیس ہیں جو لگائے گئے ہیں وہ ویڈراؤ کریں اور پاسی بات یہ کہ جن جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اتنی حمد سے یہ لڑائی لڑھ رہے ہیں دیکھئے یہ غریب لوگ ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ ان سے کچھ بھی کہہ رہے ہیں میرا مقصد پورا ہو گیا ہے اور میں مل چکی ہوں دیکھتے ہو شہاسم پرشہسن کیا کہتے ہیں ابھی تک تو میں ہراست میں ہوں آپ نے دیکھا مجھے یہاں سے آگے نہیں جانا دیا میں ویڈ کرتی ہوں جو بھی کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں میرا مقصد پورا ہو گیا میں ملنا چاہ رہی تھی میں ان کی آواز اٹھانا چاہ رہی تھی میرے لیے یہ بات بہت مہت پر پورن ہے کہ آپ کے سامنے دیش کے سامنے یہ بات آئی ہے سترہ تاریخ کو لگ بھگ سامنے گیارہ بجے ہم لوگ جو بیبادی جمین اس میں بیبادی چل رہا تھا اس زمین کو جو ہمارے گاؤں کے پردھان ہیں ملنا چاہ رہا ہے لگ بھگ ان کے ہاتھ بارت تیرہ چودہ لوگ تھے ایسے کیونکہ ہاتھ میں گرر بندوق تھا باقی لوگ ہاتھ میں لاتھی ڈنڈے تھے تو بیبادی جمین کو نیت جو کر کے جو ککاست کا میرا جمین ہے اس کو جا کر کے جوتنے لگے تھا ہم لوگ ہمارے گاؤں کے مہنے لائے ہیں اور ہم لوگ موقع سوا پہنچے تو اگر پہلے لنسے بات کریں گے تب پھر آگے کوئی بات بڑھے گی لیکن یہوں ہی ہمارے گاؤں کے ماں بہنے بھائی پہنچتے ہیں تابر توڑ لاتھی گوڑی بندوق سے مار کر سب کو بشا دیئے ہم پرساسن پرساسن سب کو پھون کیا لیکن موقع سے کوئی نہیں پہنچا ایک گھنٹے کے بعد پرساسن آتی ہے اس سمیں چار پانچ لوگ وہاں پر دم توڑ چکے تھے باقی لوگ ساتھ چلاتا جو جمین ہم لوگ کسٹوں سے جوت رہے ہیں جس کا بھی ملکانہ حکموں نہیں مل پایا ہے کسٹوں سے ہم جوت رہے ہیں اس جمین کو لوگ جا کے نہیں جوت رہے تھے جو کہ خود کا ہمارا گاؤں کا کسٹکار کا جمین تھا اس کو جا کے جوت رہے تھے تو پریہنگا گاندی جو لگاتار دھرنے پر بیٹھی امیدی ان کا دھرناک ختم ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار پریہنگا گاندی کو یہی ناراضگی تھی کہ ایک تو سون بھدر جانے نہیں دیا جا رہا تھا لگاتار یہ کہا جا رہا تھا وہاں کے پرساسن کی طرف سے مرجاپور کے پرساسن کی طرف سے کہ سون بھدر میں اس وقت جو اس تھی ہے وہ تناپور بنی ہوئی ہے اس لئے آپ کو وہاں جانے نہیں دیا جائے گا لیکن سب کے بیچ جب پیڑیت پریوار وہاں ملنے پہنچاتا تو پندرے لوگوں کا جو ایک گروپ پہنچاتا وہاں پر ان سبوں میں سے باتر دو لوگوں کو ملنے کے لیے اجازت دی گئی پریہنگا گاندی سے جس پر ناراض ہو گئی پریہنگا گاندی لوگ سوا چنام میں ہار کے بعد کانگریس میں نیترت کو لے کر جہاں سوال اٹھنے لگے ہیں تو کانگریس کے استیتو پر بھی خطرہ بندرانے رکا ہے مہین پریہنگا گاندی کے سمرتن میں جس طرح سے کانگریس کارکرتہ ایک جٹ ہوئے اس میں کانگریس میں ایک نئی جانسی آگئی ہے پچھلے تیز گھنٹوں میں یو پی کی راجنیتی نے اچانک سے کروڑ بدلی مرزا پور میں پریہنگا کو روکا گیا لیکن جس طرح سے پریہنگا پیوڈتوں سے ملنے کے لئے جٹی رہی ادھکاریوں کے مان منوول کے بعد بھی پریہنگا نہیں مانی اس سے کانگریس کارکرتہوں کو ایک سندیش ملا اور یو پی سرکار کے خلاف کانگریس کارکرتہ ایک جٹ ہو گئے دلی سے لے کر جمہو تک یو پی کے کئی زلوں میں کانگریس نے سرکار کے خلاف پردرشن کیا کانگریس کے نیتاؤں نے قانون ویوستہ کو لے کر یو پی سرکار بنشانہ سادھا لکھناو ریاگراج میں کانگریس نے ہنگامہ کیا ہے اس پردرشن میں کانگریس کی کئی بڑے نیتاؤں بھی شامل ہوئے اور برینکہ گاندی کو حراست ملیے جانے سون بھدر جانے سے روکے جانے پر سرکار کی آلوچنا کی پردرشن میں پور ریل منتری پون بنسل اور چنڈیگر کانگریس ادھکش پردیب چھابڑا سمرتکوں سہیت شامل ہوئے پردرشن کاریوں اور پولیس کے بھی جھڑب بھی ہوئی پولیس نے پردرشن کاریوں کو روکنے کے لیے واتر کینن سے پانی کی بوچھارے بھی چھوڑی چنڈیگر کے علاوہ کئی ان جگہوں پر بھی کارکرتاؤں نے پردرشن کیا ہے اس دوران پولیس اور کارکرتاؤں میں نک جھونک بھی ہوئی کئی جگہوں پر کانگریس کے کارکرتاؤں دھرنے پر پیٹ گئے اور یہاں تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں لکھنو پریاغراج بیجنور کاشیپر خلطوانی چنڈیگر جمہوں کے ساتھ ساتھ شیموگا کی تصویریں دکھا رہے ہیں جب کانگریس کے کارکرتاؤں نے حلہ بول کیا جب رینکہ گاندی کو روک لیا گیا تھا اور اس کے بعد سڑک پر نظر آئے سبھی کانگریس کے کارکرتاؤں جس کو جہاں جگہ بھی وہاں پر انہوں نے پردرشن کیا ہے لکھنو میں پردرشن ہوا پریاغراج میں پردرشن ہوا بیجنور میں ہوا کاشیپر میں بھی وہی استثیتی دیکھنے کو ملی خلطوانی چنڈیگر جمہوں اور شیموگا میں بھی کانگریس کے کارکرتاؤں نے دھرنا پردرشن کیا ہے رینکہ جی ایک سامویک نرسنگار ہوا تھا سون بھدر میں تو وہاں پر جنپد میں جانے لگی تو وہاں پرشاشن نے ان کو روکا اور جب انہوں نے کہا کہ کس آدیس سے ہمیں روکا جا رہا تھا تو ان کو روکا ہی نہیں گیا گرفتار بھی کیا گیا ہے تو کسی کے گروہ سلوک ہم لوگ آسیے کارکرم شروع کیا گیا ہے یہ سرکار اپنا پاپ چھپانا چاہتی اس لئے نہیں چاہتی پرینکہ جی وہاں جائے دن میں تین چار سلوک اکٹھے وہ اس بیوادگرس بھومی پر جائیں اور پرشاشن کو پتہ نہیں چلے یہ پرشاشن اور ہتھیاروں کے بیچ ساڑ گاڑ تھی جمین سو اکر سے زیادہ قبضہ کرنے کی اور اسی لئے پرینکہ گاندی جی کو اوائدھانی دریقے سے روکا گیا ہے ہم سب اسی کے سمرتھن میں جو لوگ ملنے آئے ہیں وہ سویم چل کے آئے ہیں پرشاشن نہیں لائے ان کو پیڑت پریوار سویم پرینکہ جی سے ملنے آئے ہیں اور ان سے پرینکہ جی ملی ہیں انہوں نے اپنا دکھدرد ویان کیا ہے رو رو کے ویان کیا ہے اور کانگریز سنگھرز کریں گی تب تک جب تک پیڑتوں کو نیا نہیں دلا لے گی اور دوشیوں کو سجا نہیں بینہ سرت پرینکہ جی کو رہا کیا جائے اور پیڑت پریواروں سے ملنے دیا جائے سون بدر میں دس لوگوں کی نرمہ مستیا جن ڈالے یوگی سرکار میں ہوئی ہے لگاتار یوگی سرکار میں چائلڈ ریپ، ہتیاں، مڈر، لوٹ، بلاتکار بڑھتے جا رہے ہیں وہاں ہماری نیتہ پرینکہ گاندی جی ان پیڑت پریواروں سے صرف ملنے جا رہی تھی ملنے کوئی ہتیار لے کے تو جا نہیں رہی تھی انہیں پولیس دوارہ وہاں گرفتار کیا گیا لگاتار کل سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے ان کی کوئی سود نہیں لی گئی اس کے اوپر اگر کوئی بھی یہ دیکھیں آپ سیدھا پروٹیکسٹ آ، دھرنا، پردرشن، پتلا اگر کسی کا بیروز میں پتلا نہیں بھوک سکتے تو یہ تو تانہ سائی ہوگی سرکار کی اور یہ تانہ سائی کانگریس پارٹی بلکل نہیں سائے گی یہ سون بھدر میں دس لوگوں کی ہتیا بھوم آبھیاؤں نے کی ہے جس میں میں سمجھتا ہوں یوگی سرکار اور کین سرکار 100% پھیل ہو چکی ہے جس طرح سے کرائیم پورے پردیس کے اندر نہیں پورے دیس کے اندر بڑھا ہے اور کسان پیسے پیسے کے لیے موتاج ہے اپنا پیسہ مانگنے کے لیے جو گنہ انہوں نے میل میں ڈالا تھا یہ سرکار پھیل ہو چکی ہے اگر انہیں تھوڑی سی بسرم باقی ہے تو انہیں عصیفہ دے دینا چاہیے اور سون بھدر میں جس طرح سے پریانگا کاندھی جی چار لوگوں کے ساتھ ان لوگوں سے ملنا چاہتی تھی انہوں نے آچار سہیتہ کا اولنگان بتا کر ایک سو چوالیس کا اولنگان بتا کر جس طرح سے ان کی گرفت تاریخی ہے جلہ کانگریس کمیٹی پچھے نہیں ہٹے گی جس طریقے میں اس پرکار کے لوگوں کا نفرکار ہوا اس کے بعد اگل بھارتے چاہتے ہیں اس کمیٹے کے مہا پچھوں آدنیا پرینکا گاندھی جی ان پیڑی پرواروں سے ملنے کے لیے سون بھدر جا رہی تھی پدیس کے نادر ساہی سرکار نے یوگی سرکار نے جس نے سساسن کا نعرہ دیا تھا اپنے کارناموں پر پرکاری کرتوٹوں پر پردہ ڈھالنے کے لیے کہ کہیں سج جنتہ کے سامنے ہو جاگر نہ ہو جائے آدنیا پرینکا گاندھی کو وہاں سے جانے کے لیے روکا جا رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یوگی آجتہ جیسے اگر ڈھارہ ایک سو چوالیس لگی ہے موسیقا 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 موسیقا